آپ سبی کو جائے شریرام جیسا کی آپ سبی کو معلوم ہوگا آج سے آٹھ سال پہلے قریب سنجی مکل بجنگائک کے دورہ خاتو شیام جی میں ایک اچھا اسپطال بنائی جانے کا بشہ سرکیوں میں رہا ہے جس میں اب وہ اکیلہ بنانا چاہتا تھا لوگوں کے سیوک سے یہ تو ایک الگ بات ملکہ بات یہ ہے کہ سنجی مکل چاہتا تھا کہ خاتو شیام جی میں ایک اچھا اسپطال بنے صرف ایتنی مان لو ایک منٹ کے اور اس کے لیے اس نے قریب آٹھ سال پہلے جب پر کے ایک کرتن میں یہ گوشنا کی تھی یا یہ کہلو یہ جکر کیا تھا ٹھیک ہے جی اب اس کے بارے میں آل آور ورلڈ تھے شیام پریمی ایک دوسرے کو میسیج کر رہے تھے کہ سنجی مکل بنانا چاہتا ہے یا بنوانا چاہتا ہے یا اس کی سوچ ہے سبھی عدیق سے عدیق آردھک سیوک دیں اب یہ بات تو یہیں تک سیوک ابھی ایک اکٹوبر کو بیوانی آکے وہ کہہ کے گیا میں نے کب کہا تھا کہ میں بناؤں گا ارے تو نہیں بنائے گا چاہا تو نہیں ساری کوشی جو کی تو نے کی اور تو کسی نے کی نہیں کچھ لی ٹھیک ہے اب اتنی بارک بات کے اوپر مت جائے کہ میں بناؤں گا یہ میں نے کہا تھا تو چاہتا تھا اب اس وشے میں چھ ستمبر دو آزار چوبیس کو سنجے مکل نے میر سے موبائل پہ بات چیت کے دوران جتنی بات ہسپیٹل کے سندرم میں کی تھی آج وہ سبھی بات آپ کے سمک پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں ایک اکثر وہ آپ لوگوں کے شاملے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی باقی تو اور بھی کئی باتیں ہوئی تھیں ان کا آج اس میں اولیک جلوری ہوئی سنیے کیا کہا تھا میرے کوئی دن جیپور میں کرتن تھا اس کرتن سے پہلے پھاگون کی گیارس کی کونسی گیارس تھی ہمارے کلکتہ کا ہی ایک لڑکا جہاں میں رہتا ہوں اسی کا ایک لڑکا عمر 32-35 سال ہوگی خاٹو گیا اور خاٹو سے نکلتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی مندر میں ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی باہر نکلا اس کو اولٹی ہی اس کو لے کر جیپور کے لیے دوڑے لیکن جیپور نہیں پہنچ پایا اور راستے میں ہی کتم ہو گیا پہلی بات دوسری اس نے جو میرے کو بتائی اس کے بعد ایک کہانی ہوئی کہ ہمارے کلکتہ کا ہی تلسی دام کا ایک لڑکا خاٹو گیا تھا شیوہ منڈل وڑا ہی درمسالہ میں کھانا کھانے بیٹھا اور بہے اچیت ہو گیا اس کو اسپیٹل میں لے کر گئے اور اس کے ٹریٹمنٹ نہیں ملا اور وہ بھی وہیں ختم ہو گیا اب یہ جو دوسری بات ہے نا تلسی دام کے لڑکے بھی یہ بات آٹھ سال پرانی نہیں ہے یہ بات ہے فروری دو ازار اکیس پاغن میڑے کے دوران کی لیکن اس نے میرے کو فون پہ بتا دی ٹھیک ہے تو میں نے بھی ایک بار یہی سوچا تھا کہ ان دونوں بٹناوں سے دکھی ہو گئے اس کے من میں آیا کہ وہاں اسپطال ہونا چاہیے جبکہ یہ فروری دو ازار اکیس کی ہے کیونکہ یہ بات اس نے سنجے مطل نے پانچ اگس دو ازار اکیس کی اپنی من کی بات لائی میں کہی ہوئی ہے آپ سن سکتے ہیں چلو میرے کو بتا دی کوئی بات نہیں کئی بار بات آگے پیچھے ہو جاتی میں اس کو ایشو نہیں بڑھوں گا جبکہ یہ بات فروری دو ازار اکیس کی ہے سنجے مطل قبول کر رہا اسے اب آگے کیا کرے تو وہیں جیپور میں میرے دماغ میں آئی کی میں نے جیپور میں آتے جاتے وقت بولا کی کھاٹو میں اتنا کچھ لوگ بنا رہے ہیں اتنی ائر کنڈیشنر درمسالہ بن رہی ہیں ایک ہسپٹل کے لیے کسی کو چنتا نہیں ہے آج کوئی بھی جا رہا ہے کسی کی گاڑی میں ایک روڑ روپیہ پڑا ہے اگر اسے کوئی پرولم ہو جائے تو ایک روڑ روپیہ اس کی جان نہیں بچا سکتے اس کو جیپور میں ہی پہنچنا ہوگا اسے بارے میں اگر ہم سب مل کر سچیت ہو جائیں تو ہسپٹل بن سکتا ہے اچھی بات ہے ہمیں اس ہسپٹل کے لیے کسی سے چندہ لینے کی درکار نہیں ہے چندہ لینے کی درکار نہیں ہے میں بولا اگر دس لاکھ لوگ میں نے وہاں پر کلیر بھی بولا میں نے بولا آج ایک ہسپٹل میں کے لیے کتنا چاہیے اور ایک ہسپٹل کے لیے کتنا چاہیے دس لاکھ لوگ اگر آل ور انڈیا میں شیام پریمی اگر ان کو یہ بولا جائے کہ سال میں ایک ازار روپے میں نے ان کو یہ بولا کہ سال میں ایک ازار روپے دس لاکھ لوگ دے تو سو کروڑ روپیہ ہوتا ہے اب یہ سو کروڑ روپیہ ازار روپے پرتی وقتی کی در سے دس لاکھ لوگ دیں گے پھر چندائی ہوا نا چندائی ہوا چندائی ہوا چلو کوئی بار باؤنا میں بول دیا جاتا میں اس کو ایشو نہیں بڑھنا اور میں نے یہ بھی بولا کہ اس کے اندر منیجمنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو کھاٹو کے اندر میں جو آج انڈیا وشیسٹ ہے جو ایسے شیام پریمی جن کو سارے لوگ جانتے ہوں گے جیسے پادم جی پرسرام پوریہ آج میرے خیال سے کھاٹو آنے والے ہر آدمی کو وہ جانتے ہوں گے جیسے اس سے میں ادراباد والے کلوب آئی تھے اس سے میں مطلعہ آٹ سال پہلے یہ بات میں کو چھے ستمبر کو بتا رہے ہیں تو اس سے پہلے دیانت ہو گیا اس سے میں کلوب آئی تھے لوگ پہچانتے تھے بومبے میں میں نے ایک 20-25 بارے میرے من میں تھے لوگ میرے من میں تھے ڈگنیٹی لوگوں کو اس سے جوڑیں ان کو یہ بولیں کہ آپ سے ایک پیسہ خرچہ نہیں چاہیے ان 25 لوگوں سے ایک پیسہ خرچہ نہیں چاہیے لیکن آپ آگے آؤ آپ ایک سمیتی بناؤ اب یہ سمیتی پہ ویشیش گور کرنا اس سمیتی کا جگر کرتے وقت آگے ہو سکتا ہے میرے موہ سے سنستہ یا ٹرسٹ بھی نکل جائے یہ سمیتی بناو ٹھیک ہے میں نے یہ بھی کہا کہ اس سمیتی میں میرا کوئی رول اور نام نہیں ہوگا کب کہا 6 ستمبر کو مجھے 6 ستمبر کو کہا 6 ستمبر 24 کو اس سے پہلے کہا اور کس کے شاملے کہا سنجے مطل جرا کلیئر کر کلیئر کر کس کو کہا کب کہا سارجنی گروپ سے ٹھیک ہے وہ بھی میں بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ چندہ میں ہی گھٹا کر رہا ہوں آر سال پہلے کی قریب کی یہ گھٹنا ہے 2016 مال لے موٹا موٹی تو جس ٹھیک ہے تُو نے یہ پہلی بار جکر کیا جیپر میں کیا اس ٹھیک ہے وہاں کہا تھا کہ سمیتی میں میرا کچھ وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی رول اور نام نہیں ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے گی چندہ میں ہی گھٹا کر رہا ہوں میں نے ازار روپے سے دس لاکھ آدمی تو ایسے آرام سے مل جائیں گے جو ایک ازار روپیا سال کا دیں گے آپ کو کیس نہیں دینا ہے ایک ایسا ایپ بنے گا آپ ازار روپے پے پھون کر دیجئے اس کے بعد میں نے کھاٹو کے اندر میں بینگلور کے بومبے کے اہدراباد کے کلکتہ کے پدم جی دلی کے ایسین بنسل جی یہ پچیس کرمت کاریہ کرتاؤں کو پرسنیلی پھون کر کے سوا منی میں گراؤنڈ پلور میں ایک آجسی کی میٹنگ بھی رکھوائی ٹھیک ہے میٹنگ رکھی بھی ہم انتجار کرتے رہے اور ایک بندہ بھی نہیں آیا یہ سنجے مطل میں کوئی چھے ستمبر کو بتا رہا ایک بندہ بھی نہیں آیا پچیس لوگ نام پہ یہاں شرف چیار پانچ کے بتائیں باقی نہیں بتائیں ایک بندہ بھی نہیں آیا یہ ریپوٹیشن ہے سنجے مطل کی یہ ریپوٹیشن پچیس آدمیوں کی شنستہ بنانے کے لیے یا ٹرسٹ بنانے کے لیے سمیتھی بنانے کے لیے یہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور ایک میٹنگ رکھتا ہے پچیس میں سے ایک بندہ بھی مانی پوستہ میٹنگ میں ٹھیک ہے پچیس میں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات دس کو کوئی پروبلم ہو سکتی ہے باقی تو پوچھے نا چلو پچیس میں سے چوبیس کو کوئی کام ہو گیا پروبلم ہو گیا ایک تو پوستہ نا دیکھ لے تیری ایک بندہ بھی نہیں پہنچا کیوں نہیں پہنچا کبھی سوچا چلو اس بات پر ایک بندہ بھی نہیں آیا آپ کو بتا دوں اب یہ آگے کہہ رہا ہے مرکو آپ کو بتا دوں آپ کے کنفرمیشن کے لیے پون پجاری جی کے ماما ہے پون پجاری جی کے سامنے سورت کا راجہ بھئیہ جو مر گیا مجھے نہیں پتا پون پجاری جی کون ہے میں ویفتیگت نہیں جانتا نا کبھی ملاقات ان کے ماما کون تھے میرے کون نہیں پتا مر گیا میں اور سورت کا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا یہ سنجے مطل کہہ ہوئے نہیں ہے کبھی آپ میں اور سورت کا راجہ بھئیہ میں یعنی سنجے مطل اب یہ میں پہ گھر کرنا کہیں یہ میں کہتا کہیں ہم کہتا ہے میں اور سورت کا راجہ بھئیہ پاؤن پجاری کے پاؤن پجاری کے پاؤن پجاری کی ایک زمین تھی تورن دوار سے پہلے دو کلومیٹر پہلے لیفٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ کے اندر میں یعنی تورن دوار سے رنگس کی طرف دو کلومیٹر ٹھیک ہے اندر میں وہ بن رہا ہے پتہ نہیں کچھ کلیے نہیں اس کے اندر میں ہم لوگ بنے ساڑھے تین بیگا جمین کا فائنل کر دیا تھا اوہ آر یوں آپ نے فائنل کیوں کر دیا میٹنگ ہوئی نہیں پچیس آدمی آئے نہیں سنسطہ بنے نہیں سنسطہ ریجسٹر نہیں ہوئی تُو نے جمین کا فائنل کیسے کر دیا بیانہ دے دیا بیانہ دے دیا کیا انٹریسٹ تھا تیرا اگر کوئی کسی پرکار کا پرسنل انٹریسٹ نہیں تھا تُو نے اکیلے نے جمین فائنل کیسے کر دی تُو نے اکیلے نے بیانہ کیسے دے دیا اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے بیانہ دیا ہوا ہے صاحب میرے کو بتا رہا ہے بیانہ دیا ہوا ہے صاحب اس کے بعد میں جب میٹنگ کی تو میٹنگ میں کوئی نہیں آیا اس کے بعد میٹنگ کی ٹھیک ہے اس کے بعد میٹنگ کی تو کوئی نہیں آیا تب ہم نے بیانہ کو بھی چھوڑ دیا اب کہتا ہم نے چھوڑ دیا تم نے کون بھائی ہم نے کون کون ہم نے بیانہ چھوڑ دیا پاؤن جلان یا جتنے بھگت آج سن رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک دو تین چار بیانہ کس کی جیب سے دیا گیا ہے کس کی رقم دی وہ ہم نے بیانہ بھی چھوڑ دیا آج تک وہ بیانہ لینے بھی ہم نہیں گئے ہم نہیں گئے کون کون نہیں گئے نام بتا سال دن ہی کر جیسے میں بتا رہا ہوں تم نے کہا دا نہیں اکٹوبر کو کہ تم نے مطلب میرے پر آروم لگا جا پاؤن جلان پر کہ تم نے یہ تو کہہ دیا گنٹے بات ہوئی چھے ستمبر کو یہ نہیں بتایا کیا بات ہوئی ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں یہ اسی دن کی بات ہے باقی بھی بتاؤں گا کبھی ہم بیانہ لینے بھی ہم نہیں گئے آلانکہ بیانہ پچاس جار روپے دیا ہوا تھا پچاس جار روپے بیانہ دیا ہوا تھا بیانہ بھی لینے بھی نہیں گئے وہ بولے کہ آپ بیانہ تو واپس لے لو وہ بولے کون پہن پجاری پریوار کہنے لو پہن پجاری کیونکہ تو کہہ رہا نا انہی کی جمین پائنل کی تھی تو بیانہ بھی انہی کو تو انہوں نے کہا نا کہ وہ بولے کہ آپ بیانہ تو واپس لے لو اس کا اچھے آدمی تھے وہ تو اہاں انہوں کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں ہم بولے نہیں یار ہم نے واپس لےنا ہی نہیں ٹھیک ہے اب آگے کیا کہتا ہے میرا کہیں بھی ایک ورزن دکھا دو کہ میں بناؤں گا ارے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا میٹنگ تک ہوئی نہیں سنسطہ بانی نہیں سنسطہ رجیسٹرڈ ہوئی نہیں ٹھیک چاہ جار روپے بھی دیایا اور جمین بھی فائنل کریایا کبھی تُو نے آج تکیئے اتنی باتیں جو میرے کو چھے سیدنبر کو بتائی کسی کو بتائی آج تک ساوزینک روپ سے بتائی تُو نے کیوں نہیں بتائی آج تک تُو نے کیا بتایا پانچ اگز دو ہزار اکیس کے لائیو میں اپنے ٹھیک ہے لوگ سن سکتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے پانچ اگز دو ہزار اکیس کے لائیو میں یہ بات ہے قریب دو ہزار سوڑا کے آس پاس کی کہ ایک انگدان کا ویشے اٹھا تھا اس کے اوپر اس لائیو میں اس نے چرچہ کی ہے تو اس میں کسی نے کہا تاکی اس انگدان والے ویشے کو تھوڑا ایک جی گھوٹ کرے تو کیا کہتے ہیں اس کو وہ شہد کوئی ویجے سونی تھے جہ پورگے جنہوں نے اس کو یہ بات کہی تھی تو کیا کہتے ہیں یہ ویجے سونی کے بارے میں لائیو میں اپنے کیونکہ وہ اس دن سیامنے تو تھے نہیں کیوں گالے کھلوانے کا کام کرواتے ہو پھر لوگ کہیں گے کہ اس انجے مطل اس میں پیسہ بناے گا اس لائیو میں پیسہ بنانے کی بات تھے دو بار کئی ہے کہ اس کام میں جیسے مطلو ہسپیٹل کے معاملے میں کہا اس کو اس نے کہا ہے آگے دیکھ لینا وہ کون لوگ تھے اب میں سوال کرتا ہوں تیر سے سنجے مطل اب میں سوال کرتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم پر پیسہ بنانے کا روپ لگایا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑکتا 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 لائیو میں اور کرتن تک میں بھی مان مریادہ بول جاتا ہے ان کو جھوٹا ثابت کرنے ایکوشیس کرتا ہے اور کیا بولا تھا تُو ایک اکٹوبر کو کرتن میں کہ کچھ بھی کہوں میرے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تُو نے یہ بھی کہا تھا نا کہ کرتن کو تین سال ہوگے اگر تیس سال بھی ہو جاتے تو کیا فرق پڑتا اب میں سوال کرتا ہوں تیر سے آج میرے گھر کا وائی فائی پرسوں سے خراب ہے اس لیے میں یہ ریکورڈنگ کر کے اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو اپنے کسی دوست کی وائی فائی سے پبلک کے اندر جاری کروں گا ٹھیک ہے تیرے پاس تو یہ پوچھے گی ریپورٹ کیونکہ تیرے پاس تو ہر پوچھتی ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم پر پیشہ بنانے کا آروپ لگایا ٹھیک ہے تو یہ کرتا ہے کہ میرے فرق نہیں پڑتا تو بولنا ان کے نام آج بہت دے یہ بات تو آٹھ سال پرانی ہے نا اور پانچ اگر دوزار اکیس کے لائی میں تُنہے یہ کہا ہے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ یہ پیشہ بنانے کا کام کرتا ہے ہسپیٹل والے کام میں کہا تھا نا تُنہے آگے کہہ رہا کیا ہسپیٹل کا نام لے کے ٹھیک ہے تو کون لوگ تھے ابھی تیرے فرق نہیں پڑتا تو نام کیوں نہیں لیتا تیرے دندے پہ فرق پڑتا ہے کیا ان کا نام لینے سے کچھ بھی نام نہیں لے رہا یا تو ان سے ڈرتا ہے یہ ایک بات تو ہے نا دونوں میں سے ایک بات تو تھا لے نام ان کے بتانا پبلک کو پبلک کو یہ بھی بتایا کہ سنستہ بنے نہیں تھی پچیس آدمی آئے نہیں تھے اس کے بعد بھی میں نے جمین فائنل کر دی میں نے پچا جار روپیہ دے دیا بولنا کیا کر رہا تھا ایک گھنٹہ کیا بات ہو یہ چھے چیزی نمبر کو وہ پبلک کو بتاؤنا تمہارے کتنی الکائی ہوگی میری الکائی باقی باتیں تو بتا دیا چھے ستمبر کو میں تو بتاؤں گا یہ تھوڑا سا روک جا دیرے 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 بتاؤں گا تیری طرح بڑکتا تھوڑی بتاؤں گا پھر تُو نے کہا کہ آپ پانچ اگست کو میں سنستہ میں کہیں پاور میں نہیں ہوں گا میں کہیں سگنیچر آثورٹی میں نہیں ہوں گا یہ کیارکی ہے نا پانچ اگست کو اکیس کو یہ بات تُو نے پانچ اگست دو ازار اکیس سے پہلے کب ساورجنے کی روپ سے کہیں کب کہیں معاملہ تو آٹھ سال پرانا قریب قریب دو ازار سولگا تو یہ بات کہہ رہا ہے پانچ اگست دو ازار اکیس کو پانچ سال کے بعد موٹا موٹی ٹھیک ہے تو گام بسیا ہے نہیں تو موڈے کے بھیگ مانگیں گے مارک اریاناں کاؤتا گام بسیا ہے کونی موڈے بھیگ مانگن نکل گے ٹھیک ہے تو جب گام میں نہیں بسیا تیری سنسطہ ہی نہیں بنی تو تیرا پاور کیا گی ملے گی اور سکنیچر ارثورٹی کیا گی ملے گی بعد میں تُو یہ سفائی دیکھ کہ میں نہیں چاہتا تھا کوئی پاور نہیں چاہتا تھا سنسطہ بنتی تو کیا تو اس میں ون آف دا میمبر نہیں ہوتا پانچ سال کے بعد دو ازار اکیس میں بکواز کرتا ہے کہ میں نے کہا تھا اگر تُو نے کہا تھا کہ میرے کو کوئی پاور نہیں چاہی میرے کو کوئی سیگنیچر ارثورٹی نہیں چاہی ہے تو کیوں جمعین فائنل کی تُو نے کیوں بیانا دیا سنسطہ بننے سے پہلے دے جواب پبلک کو اور میں نے تیرے کو پہلے بھی ایک بار کہا ہے جیسے تیری ایک اکٹوبر کی ایسی بیسی باتیں سنکے لوگوں نے میرے پر کٹاکس کیا تھا کہ سنجھے میتھل پاؤن جالان انکل کو گیفٹ دے گئے جنم دن تھا کیونکہ اگلے دن میرا جنم دن تھا تو میں نے تیرے کو کچھ دین پہلے گیفٹ دے دیا تھا اپن چیلنج کی ہسپیٹل بھی سے پہ لائیو آ آج بھیر کہہ رہا ہوں آج کسی دن لائیو میرے ساتھ کر چرچہ اور دوسرا گیفٹ دے رہا ہوں آج تیرے کو تُنہیں اُس دن کہا تھا نا باؤ ان بجنوں پر بات کرتے ہو یہ کرتے ہو آج کسی کی کمی نکالتے ہیں میرے گروز نے اسے شکھا ہے میں نے جب ہی کمی نکالی تھی چھے ستمبر سے پہلے تھا اور دوسرا گیفٹ آج دے رہا ہوں جن جن کے بجنوں میں میں نے کمی نکالی تُنہیں اُن میں سے کچھ کا نام ایک اکٹوبر کو کٹن میں لیا تھا نا بنواری جی نندو جی سنجو شرما اور بغیرہ بغیرہ جن کے بھی بجنوں میں میں نے کمی نکالی ہے ٹھیک ہے تم ساری گھٹے بیٹھ کے کسی دن لائیو آؤ اور جو کمی میں نے بتائی ہے کہو نہ پبلک کو کہ یہ کمی گلت ہے گلت بتائی ہے کمی یہ کمی نہیں ہے بتاؤ پبلک کو آج دوسرا گیفٹ یہ ہے میرا اوپن چیلنج تمہیں اور اس لائیو میں میرے کو سامل کرو تو بہت بڑی بات نہیں تو تم بیسے ہی بتا دو بنا لے نہ اپنے ہی جج کوئی کر لیئے میرا گفٹ آج سوئیکار دوسرا ٹھیک ہے لیکن میرے کو پتا تیری ہمت نہیں ہے نہ ہسپیٹل بھی سے پہ میرے ساتھ لائیو آئے گا اور نہ اس بہوین اور اپر برنس بجنوں کی چرچہ میں میرے ساتھ لائیو آئے گا ٹھیک ہے اور تُنہے کیا کہا تھا اُس دن ایک اکٹوبر کو کہ گزے سنگھ جی میرے گروہ نہیں تھے میں نے کہا کہا تھا تیرے کو کہ تیرے گروہ تھے یا تُن کو گروہ مانتا تھا لیکن آج پبلک کو یہ تو بتا دے نا تیرے کون گروہ تھے یا ہن جن سے شیکھ کے تو اُس دن جھوٹھی ویعکیا کر گیا اور ایک چلینج اور دیرے کہنا میں نے تیرے کو تین ستمبر کے اپنے لائیو میں تو میرے پہ آروپ لگا گیا تھا نا کہ میں نے چھ ستمبر کو جو وعدہ کریا تھا گروہ جی کی قسم گھا کے کہ بہوین اور اپر برنس بجنوں پہ آج کے بعد کوئی بات نہیں کروں گا چاہے کوئی کتنا ہی بیکار اور گندہ لکھے تُنہے کہا تھا نا یہ میرے اوپر آروپ لگا گیا کہ انہوں نے گروہ جی کی قسم پلٹ کے بہوین اور اپر بجنوں پہ بات کی تیر کو شیام پربو کی جنم دن کی ایک آج سی دوہزار چوبیس یعنی بارہ نومبر دوہزار چوبیس تک کا سمیں دیا آنے اس پہ ثبوت ثابت کرنے کا ادروائز آج تو میں کہہ رہا ہوں کہ تُنہے جھوٹا رہا پہ لگایا تُو جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے ٹھیک ہے بہویشتہ میں تیر کو گام کہے گا کہ تُو جھوٹا ہے اور ہاں آج لگے ہاتھ وہ بجنن پرتیوگتہ کے تیس ٹوپ جو پرتیوگی رہے تھے ان کا تُنہے بجن ریکوڈ کروا کے ان کے بجنوں کو اپنے ارداز بکتی چینل سے جاری کرنے کا بادہ کیا تھا کیا وہ بادے بھی تیرے پہلے جیسے بادے ہیں کم سے کم ان بچوں کا تو وہ کر دے ساڑھے چیار سال ہو گیا اور اس بارے میں بھی تُو نے چودہ جنوری دو آزار اکٹیس کے اپنے لائیو میں کہہ رکھا ہے ان بچوں کے بارے میں بھی تیس پرتیوگوں گے کہ ان کو بھی بجن میں جاری کروں گا آج تک نہیں ہوئے چودہ جنوری چودہ جنوری چودہ جنوری دو آزار اکٹیس کے تیرے لائیو میں تُو نے کمنٹ مینٹ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لے آج کتنے سال ہوگے سرم کر تھوڑی سی سرم کر سمجھا یا تو میری طرح تتیوں کو اور سبوت میں بات کیا گا ایسے نہیں کیا کہا تھا میں نے گجے سنگ جی سے کبھی بجن مانگنے نہیں گیا ہم کے گھر ارے گھر جانا جنور جنوری ہے مانگے یا نہیں مانگے رمیہ وستا ویہا رمیہ وستا ویہا بیان ہوگا آئے گی ٹیٹیل میں اس پہ بھی کانی تیرے سامنے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ سبھی سے جائے سری رام جائے سری شام آپ سبھی کا دنیاواد اور اس کے توی سنجی مطل سے جو بات آج میں نے کیے اس پہ سوال کریں کیا یہ بات سچ ہے یا پاونجلان جوز بول رہا ہے سوال کریں اور نہیں تو جیدہ سے جیدہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ بات امریکہ انگلینڈ اور مہا بھی جائے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بندہ کیا ہے اور کیسا ہے دنیاواد